بیت اللہ محسود بیت اللہ محسود کو مارا گیا ہے اس سے پہلے بھی کئی متضاد اطلاعات سامنے آئی تھی کہ وہ مارا جا چکا ہے جبکہ نیو یورک ٹائمز کا یہ کہنا ہے کہ لیڈرشپ آف طالبان پاکستان سٹیل آن پلیئر جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک واضح نہیں ہے کہ وہ مارا جا چکا ہے یا نہیں مختلف اطلاعات سامنے آ رہی ہیں اس حوالے سے ہم بات کریں گے بریگیڈی ریٹائر اصد منیر صاحب سے دفاعی تذیعہ کار ہیں اسلام علیکم بریگیڈی صاحب آپ کو کیا لگ رہے کہ جسے بیت اللہ محسود کی حوالے سے مختلف اطلاعات سامنے آ رہی ہیں آپ بطور دفاعی تذیعہ کار آپ کے کہتے ہیں کہ واقعی ہی بیت اللہ محسود مارا جا چکا ہے اگر مارا جا چکا ہے تو اس کا نیٹورک ختم ہوگا یا نہیں ہوگا ابھی تک اس کا ایسا کنفرم ہوا نہیں ہے لیکن شواہد ایسے ہیں جس سے لگتا ہے جس طرح اس کے جو ترجمان نوسیہ دوسر نے بیان دیا ہے کہ جی ان کے سسر کے گھر پر میزائل حملہ ہوا ہے ان کی بیوی فوت ہو گئی اور اس کے بعد اس نے کہا کہ وہ شدید بیمار ہے اس لیے ایک شورہ کے اس میں انہوں نے شرط نہیں کی اگر شورہ کو کوئی اجلاس ہوا ہے تو یہ موقع نہیں تھا اور دوسرا ان کا یہ اسی طرح کر ہمیشہ ہوتا رہا ہے کہ جب یہ ہوتا ہے اس میں یہ کبھی یہ بتاتے نہیں ہیں ایک مہینے بعد کچھ دنوں بعد وہ کوئی اعلان ہو جاتا ہے کہ فلان فوت ہو گیا تو 90% چانس یہ ہے کہ وہ میرا خیال ہے کہ ابھی زندہ نہیں ہے زندہ نہیں ہے آپ کا تعلق اس علاقے سے آپ کچھ بتا سکتے ہیں کہ اگر وہ مارا جا چکا ہے تو کچھ جیسے اطلاع سامنے آئے تھے اس کا جنازہ بھی ہو گیا وہاں پہ اس کو دفن بھی کر دیا گیا کچھ سورسز سے آپ کی کوئی بات ہوئی وہاں پہ ایسا ہے کہ ایک تو جگہ ہے وہ کافی روڈ سے بہت دور ہے پھر آج کل دو تین دن سے وہاں پہ یہ کمیونکیشن بھی نہیں ہے لدہ میں بھی نہیں ہے اس کے آگے بھی یہ ٹیلی فون کے سارے سسٹم بند ہے لیکن جرنلی لوگ وہاں پر یہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ اس ڈرون اٹیک میں مارا گیا ہے بہت بہت شکریہ بریگیڈی ایسا مونی صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مارا جا چکے ہیں محترمہ کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں بیت اللہ محسود کچھ ایسی اطلاع تھی کہ محترمہ جب دبئی میں تھی اور پاکستان آ رہی تھی تو بیت اللہ محسود سے ان کا کچھ رابطہ ہوا تھا جس میں اس نے یقین دہانی کر آئی تھی کہ وہ محترمہ پہ کوئی اٹیک نہیں کرے گا کچھ اطلاع تھی ہاں پتا ہے لیکن اس میں جہاں تک جو اس زمانے میں آپ کو یاد ہو کچھ بیانات چھپے تھے کہ جی میں بیت اللہ محسود کی طرف اٹریبیوٹ کرتے ہوئے کہ جی میرے سویسائیڈ بومبز جو انہیں وہ تیار ہیں اور وہ جیسی آئیں گی تو ہم ان کے اٹیک کریں گے اٹیک کریں گے ان کے حوالے سے اس سے مجھے تو اس زمانے میں مجھے یاد ہے میں نے ہی ہمارے سینیٹر سارش شاہ صاحب ہیں ان کے ساتھ ہمارے قریبی اپنے ظاہر ہے سینیٹر کے حوالے سے میرے تعلق آئے میں نے ان سے ایک دفعہ چلتے پہ پوچھا کیا جو کہ ان کے کس زمانے میں اب مجھے نہیں پتا کہ اس وقت ان کے رابطے تھے لیکن کس زمانے میں ان کے رابطے وہاں تھے تو ان سے میں نے کہا آپ اس کو کہیں اور ایک ایسی بات جو یہ بیانات آ رہے ہیں سامنے یہ بلکل نامناسب سے بیانات ہیں اور میں نہیں سمجھتا کہ جی اس قسم کے بے طلعہ مسعود کو اس قسم کے بیانات دینے چاہیے تو انہوں نے پھر مجھے ایک دو دن بعد جو انہیں بات کی تھی انہوں نے کہا جی کہ جہاں تک میری اپنی علم کا نالج کا تعلق ہے تو میں آپ کو یہ یقین درہ دوں کہ یہ اس قسم کی جو انہ کوئی بات نہیں ہے اور آپ بلکل چاہیں تو محترمہ کو کمیلکیٹ بھی کر دیں اور ہو سکتا ہے محترمہ کو کسی اور چینل سے بھی یہ کمیونکیشن گئی ہو لیکن ظاہر ہے ان دنوں میں جب یہ بہت سے ان کے بیانات چھپے تو ہم بھی کافی جو نا ورڈ تھے اور ہم نے یہ ایشیو جو نا ٹیک اپ بھی کیا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت انہوں نے بیانات بھی اپنے ڈنائی کی اور جب سبسکونٹلی محترمہ کی شہادت ہوئی پھر بھی وہ اس کے متواتر تین چار ڈنائیل اکل نیوز کے اندر اگر آپ نے ایک سٹوری پڑی ہو آمیر نیر صاحب کی چھپی انہوں نے بڑا ایک سیریز وائز ان دنوں کے بیانات بیت اللہ مسعود کے حوالے سے اور ان کے ترجمانوں کے حوالے سے انہوں نے منچن کی ہیں اکل کے نیوز میں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کنٹنیوز کی اس کو ڈنائی کر رہے تھے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم نے پراپر پشلی حکومت نے یا اس حکومت نے یا جنیوز کا جو کمیشن بنایا ہے کیا انہوں نے کوئی پراپر انویسٹگیشن اب تک کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو ایک تذذب کا عالم ہے چاہے وہ پاکستان پیپس پارٹی کے اپنے اندر پاکستان پیپس پارٹی کے کارکنوں کے اندر یا عوام الناس کے اندر تذذب یہ ہے کہ مہترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی مرڈر کا انویسٹگیشن اس انداز میں نہیں کیا جا سکا جس انداز میں وہ ڈیزرف کرتی تھی لیکن آپ کی گورنمنٹ ہے آپ تو مہترمہ کے قریبی ساتھیوں میں بھی شمار کیا جاتے تھے جو موجودہ گورنمنٹ ہے زرداری صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے پارٹی کی کوچئرمن بھی ہیں تو کچھ آپ کی اس حوالے سے بات چیت ان سے نہیں ہوئی لیکن میں تو بڑا مسئلہ پر اپن رہا ہوں اور میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان پیپس پارٹی کی حکومت کو کچھ ہو جاتا ہے اور وہ پراپر انویسٹگیشن نہیں کر پاتی اور کلرز ایڈنٹفائی نہیں ہوتے یا یہ انویسٹگیشن کسی نیچ پر نہیں پہنچی تو اس کا نقصان پاکستان پیپس پارٹی کو بزارتے پارٹی بھی ہوگا اور آہندہ آنے والے دنوں میں لوگ یقیناً یہ سوالات پوچھیں گے کہ اتنے دنوں کے اندر آپ لوگ نے اس مسئلے پر کیا کیا پروفیسر صاحب آپ کو کہہ لگتا ہے جیسے ڈرون اٹیک کی اس میں بات کی جاری ہے جو آرٹیکل سامنے آئے اس میں کہا گیا کہ خاموش ڈپلومیسی ہے پاکستانی گارمنٹ کی اور اس کو ایکسپٹ کر رہے ہیں جو ڈرون اٹیک ہو رہے ہیں جو اس میں کیونکہ واضح ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے تین تیس کے قریب اس وقت ڈرون اٹیک ہو چکے ہیں اور جس میں کافی زیادہ لوگ مارے بھی جا چکے ہیں آپ کے کہتے ہیں بیت اللہ کے حوالے سے اگر یہ ڈرون اٹیک ہوا اور اس میں جو مارا جا چکا تو کچھ سٹریٹیجی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو آپ کو یہ ٹھیک لگتی ہے یا نہیں لگتی بلکل غلط ہے پاکستان کی حاکمیت اور خودمختاری کے خلاف ایک کام ہے پاکستان کا اگر کوئی مجرم ہے تو پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کو گرفتار کر کے عدالت کے سامنے پیش کریں اس پہ مقدمہ قائم کرے اس جرم ثابت کرے اور اس کو قرار واقعی سزا دلوائے یہ ایک راستہ ہے ملک میں ہم نعمان کی بحالی کا اس کے علاوہ اگر ہماری حکومت خود بھی ایسی کار روائیاں کریں گی تو اس سے بھی نقصان ہوگا اور کسی بیرونی ملک کے ذریعے سے ایسی کار روائیاں وہ تو بہت ہی زیادہ نقصان دے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم آزاد نہیں ہیں ہم غلام ہیں ہم امریکہ کی کالونی ہیں امریکہ کے جانب سے ڈرون اٹیک اگر کیا جاتے ہیں اگر وہ پاکستان کو ایکسپٹ نہیں ہیں پھر وہاں پہ جب آپریشن کیا جاتا ہے اس کی پھر سیاسی جماعتیں حمایت کریں گے بلکل حمایت غلط ہے وزیرستان کے اندر اصل مسئلہ یہ ہے دوہزار چار سے آپریشن شروع ہے اس پہ افغانستان پہ حملہ تو اکتوبر دوہزار ایک میں ہوا تھا لیکن یہ آپریشن دوہزار چار سے شروع ہے اور آج تک اس کے مضبط نتائج نہیں نکلے ہیں حقیقت یہ ہے کہ فارٹا میں ہماری ایجنسیاں جو ہیں وہاں پہ ایک سسٹم تھا پولیٹیکل ایجنٹ کا سسٹم بنیادی طور پہ ہمیں بھی اس پہ ریزرویشنز تھے اور ہم نے حکومت کو اپنی تجاویز بار بار پیش بھی کی ہیں لیکن اس سسٹم کو ڈسمنٹل بلکل مکمل ختم کر دیا گیا اور فوج کو سارا نظام ہاتھ میں دے دیا گیا لیکن فوج وہاں سے بلکل نہ بلد اور انہوں نے جو کارروائیاں کی اس کے نتیجے میں وہاں کوئی ادارہ نہیں حکومت کا ریٹ آف گورنمنٹ جو کہتے ہیں وہ کبھی بھی قائم نہیں ہو سکتا اور نہ امریکی ڈرون حملوں سے اور نہ ہماری کارروائیوں سے تو پھر کیا ہوگا امیر مقام صاحب آپ کو کہہ لگتا ہے جو لوگ سٹیٹ کے اندر سٹیٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں سٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج کرتے ہیں تو پھر سٹیٹ کو کیا ایکشن لینے چاہیے ان کے خلاف آپریشن کیا جانا چاہیے ان کو مار دینا چاہیے مقدمے قائم کیے جائیں میں آپ کے سوال پر آتا ہوں پہلے جو سبطر عباسی صاحب نے بات کی میں بھی اس کو سکن کرتا ہوں کہ جو بھی ابھی ہم دیکھ رہے ہیں پیپل پارٹی کی حکومت کی ناقامی ان کے بارے تو اس میں سب سے بڑی بات لوگ یہ ہے کہ یہ اگر محترمہ کی شہادت کی ابھی تک کچھ ریپورٹ بلکہ ایک انشاء کے بڑھنے کی کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے اور نئے فائی آر وغیرہ سامنے آگئے تو ایک سوال ہے سب کی سوالیاں نشان ہیں ساری قوم کیلئے وہ پیپل پارٹی کی بھی لیڈر تھی مگر ایک قومی ہے اور انٹرنیشنل بھی لیڈر تھی اور پاکستانی طرح لیڈر سے محروم ہوگی تو سب ساری قوم کے ذہن میں سوال ضرور ہے اور یہ اب بھی ہم پوچھ رہے ہیں اور آئندہ بھی لوگ پوچھیں گے کہ آپ نے ڈیڑھ سال میں ایک انشاء نہیں بڑھے آئے کیا بڑھے دوسری بات آپ نے اس کے بارے کی تو میرا آرہے کہ اپنا سوچ ہوتا ہے میرا تو اس کے بارے برکل کلیر کٹ سوچ ہے کہ ایک حکومت کے اندر دوسری حکومت بنانا دوسرا ریٹ اسٹیبلش کرنا یہ حکومتی وقت کی ذمہ داری ہے اس میں کوئی کمپرومائز یا ڈیل یا اس کی بات نہیں ہونے چاہے لوگ مذاکرات کرتے یہ بات چیت کرتے اور یہ دوسری حکومت کے ساتھ کرتے افغانستان کے ساتھ کرے اندوستان کے ساتھ کرے ایک حکومت میں اندر بلکل جس طریقے سے جس طریقے سے ہو مطلب ہے جس طریقے سے ہو کہ لوگ حکومت کی بات یہ ہے میں ڈرونہ ٹیس کے بلکل خلاف پروفیسر صاحب کو بلکل سپورٹ کرتا ہو کہ یہ ہمارے ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت بلکل نہیں ہونے چاہیے ان کے کسی دوسرے ملک کو اجازت نہیں دینے چاہیے کہ وہ آجے وہی سے ہم لے کرے یہ ملکہ ہمارے اپنی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے جو بھی آپ نے آپ کو گورنمنٹ کہتا ہے خواہ صوبائی ہو مرکزی ہو کہ وہ عوام کی جان و مال کی تحفظ یقینی بنائے اور جن لوگ اسے خطرہ ہے کہ ان کو عوام کی جان و مال کی تحفظ میں روڑے اٹکا رہے کسی کو مار رہے کسی کی پراپرٹی کو حتا ہم نے تو بہت کچھ دیکھا ہے میں کوئی آخری واقعہ آپ کو بتاؤ کہ 29 جولائی کو بھی میرے کزن کی ڈیت ہوئی اگرچہ اس نے بھی پانچ ملٹنز کو مارا مگر آخر میں وہ بھی شہید ہوئے ہم نے تو بہت بہت کچھ دیکھا ہے سوئی سائیڈ یہ وہ تو مطلب ہے گورنمنٹ کو مطلب ہے میں کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کو جان و مال کی تحفظ کر لینے چاہیے جو بھی لوگ حکومت کے ریٹ کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اس سے نعمت لینا چاہیے میں نے تو ایک کلیر کا سوٹ چاہیے اسی پوائنٹ پر مزید بات کریں گے کہ کیا گورنمنٹ جو سٹیٹ کے خلاف جو اناثر ہیں اگر وہ ایکٹیو ہونے کوشش کرتے ہیں تو گورنمنٹ کو کس قسم کے ایکشن لینا چاہیے اسی پوائنٹ پر بات ہوگی سفتر عباسی صاحب سے لیکن ایک بریک کے بعد